بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات دوستو آج کی ویڈیو میں میں پیان کروں گا سیرت حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ حصہ توئیم سامعین میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا سامعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ساتھ جب بھی تجھ سے دعا کرے تو ان کی دعا قبول فرما ترمزی شریف حدیث نمبر تین ہزار سات سو اکامن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مدینہ منورہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے خوابی میں مبتلا ہو گئے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاش میرے ساتھیوں میں سے کوئی نیک شخص آج رات میرا پہرہ دیتا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابھی ہم اسی حال میں تھے کہ ہم نے ہتھیاروں کے آپس میں ٹکرانے کی آواز سنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے انہوں نے کہا ساتھ بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا آپ کیسے آئے ہیں انہوں نے کہا میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطلق اندیشہ پیدا ہوا تو میں آیا ہوں تاکہ آپ کا پہرہ دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے سعی مسلم حدیث نمبر چھہزار دو سو اکتیس آپ رضی اللہ عنہ چند ساتھیوں کے ساتھ ایک روز مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں کے درمیان عبادت میں مصروف تھے اتفاق سے کفار کی ایک جماعت وہاں آ نکلی اور اسلام کا مزاق اڑانے لگے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو جوش آ گیا اور ادھر ادھر دیکھا تو اونڈ کی ایک ہڈی پڑی تھی اٹھا کر سور سے ایک مشرق کے سر پر ماری اس سے مشرق کا سر پھٹ گیا کہا جاتا ہے کہ اسلام کی حمایت میں یہ پہلا خون تھا جو حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے بہایا سامائن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قادسیہ کی لڑائی لڑی گئی حضرت عمر نے سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو سپہ سلار بنا کر بیچا حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے شاہ ایران کی دربار میں اپنے چند قاصد روانہ کیے اس وفد کے امیر نے شاہ ایران جزیدگرد کو محاتب کرتے ہوئے کہا اے باشا اللہ نے ہمیں اس لیے منتحب کیا کہ ہم لوگوں کو گمراہی سے نکال کر سیدھا راستہ دکھائیں اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو تم ہمارے زمین بن کر رہ سکتے ہو معمولی سا جزیہ ادا کرو اگر تمہیں یہ بھی منظور نہیں تو پھر تلواریں ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کریں گی یہ بات سن کر یزیدگرد خضبناک ہو گیا بلا آخر میدان جنگ سج گیا ان دنوں حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو کوئی ایسی بیماری ہوئی غالبا غرق انساء اور جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکلیں کہ آپ کوڑے پر بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ایک قلعے پر بیٹھ کر مجاہدین کو ہدایات دیتے رہے لڑائی کا پہلا دن گزر گیا لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا میدان جنگ لاشوں سے پر چکا تھا رات ہوئی تو لڑائی پند کی کر دی گئی دوسرے دن صبح کو پھر بڑی خطرناک لڑائی شروع ہو گئی اس روز بھی نتیجہ نہ نکلا تیسرے روز پھر لڑائی کا آغاز ہوا حضرت سعید رضی اللہ عنہ قلعے پر بیٹھ کر جنگ کا نصارہ بھی کر رہے تھے اور ہدایات بھی دے رہے تھے اس دفعہ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ہاتھی بڑی رکاورت تھے لہذا آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بہادر ساتھیوں کو بلا کر کہا پہلے ہاتھیوں کو مار ڈالو جب کچھ ہاتھی مارے گئے یا زہمی ہو گئے تو دوسرے پاگنے لگے تو اب مسلمانوں کا غلبہ ہونا شروع ہوا چوتھے روز ایرانی فوج کے کمانڈر رستم مارے گئے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی سامائین یہ حضرت سعید بن ابی وقاس ہی تھے جنہوں نے اپنے گوڑے پانی میں اتارے اور دریائے تجلا میں پانی کے اوپر دڑا دیئے یہ دیکھ کر ایرانی لشکر بدحواس ہو گیا اور کہنے لگا تیو آ گئے اور شون مدان بغیر کسی پڑی مضاحمت کے فتح ہو گیا حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کوفہ شہر کی بنیاد رکھی اور اسی کے گورنر بھی رہے آپ رضی اللہ عنہ پڑے بہادر ماہر تیر انداز مجاہد زاہد عابد اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ٹوبے ہوئے تھے اور بڑے علم والے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لئے جن چھے آدمیوں کے نام دیئے تھے ان میں سے ایک حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ بھی تھے تاریخ وفات میں اختلاف ہے تاہم ایک مشہور کول کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کی وفات پچپن ہجری میں ہوئی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارا چینل مہربان فائس ٹی وی سبسکرائب کریں اور مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تاک کے لئے اللہ حافظ